بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو بلکم بیک ٹو مائی یوٹی چیلنر بلکم بیک ٹو مائی کوکنگ فیملی اور دوستو کیسے ہیں دوستو آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل بہت ہی ملتار بننے جاری ہے آج لہول میں بہت زیادہ سردی ہے اور موسم بھی ابرالود ہے اور اس کے مطابق میں آج ریسپی بنا رہا ہوں آلوالی روٹی ہیں دوستو آج بہت ہی سپیشل طریقے سے بہت ہی آسان ریسپی کر دوں گا یہ آپ دوستو کے لیے بی آئی پی گفٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ بھی میرے چینل پر نہیں ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو بھولنا نہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوانا ہے اسے آنے بھی نئس نئی ریسپی آپ دوستو کو جلدی ملے گی ٹھیک ہے آپ دوست مجھے سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو ضرور زیادہ سے زیادہ واش کیا کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اور فرنڈز اور فیملیز میں میری ریسپی کو شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو دوستو اس کے لیے جو جو چیزیں میں نے ریڈی کرنی ہوئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے ریسپی کے طرف ٹھیک ہے بسم اللہ رحمانی تو دوستو آج میں بنا رہا ہوں آلو کی روٹی ہیں بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار کرسپی بناوں گا بہت ہی مزدار تو دوستو اس کے لیے وان کیجی میں نے پٹیٹو لیے تھے ان کو اچھے طریقے سے چھل کے اتار کر میں نے پانی میں کوکے رکھ دیا ہوئے بائل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بچانے کے لیے دیکھیں آٹے کو تھوڑا سخت گون لیں گے نرم نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے گون لیں گھر کا جو آٹا نا فلور آٹا اس سے میں یہ آج پراتھے اس کے بنانے آلو والے ٹھیک ہے تو آلو کی روٹیوں اس سے بنائیں گے بہت مزدار دوستو یہ دیکھیں یہ اونین ہے اور یہ پوکے ہیں یہ پوکے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں آلو کی روٹی میں جب ڈالیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو دنیا ہے ہری مرچ ہے ہری مرچ ہے میں نے اس طریقے سے بریگ بریگ کار لیا ہی اب ادرگ بھی ڈالن چاہے تو ادرگ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ مسالیں ہیں سارے ہارٹی سپون دادر میچ ہارٹی سپون زیرہ ٹھیک ہے یہ زیرہ ہے اور یہ دادر میچ ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا گرم سالہ جائے گا چھٹکی برابر اور ہاپ ٹی سپون جائے گی ہلدی ہاپ ٹی سپون جائے گا یہ گرم سالہ یہ جو ہوتا ہے چار مسالہ اور یہ سارا مکس ہوتا ہے چار مسالے والا یہ سارا ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ون ٹی سپون جائے گا نمک ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح میں نے پٹیٹو رکھے ہیں میں پٹیٹو بھی ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوکے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی سپیشلی ہوتی ہیں بہت ہی کم مال کی ہوتی ہیں یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کو بھریک بھریک ہم کار لیں گے اس کے ساتھ اس کو دوستو بھریک بھریک کار لیں گے ہم جی دوستو اس طرح پٹیٹو ہماری ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے پٹیٹو کو نکال کی اس میں ہم مسالے کو تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیٹو ہمارے بہت اچھے طریقے سے وائل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آوہ ہم اس کو سارا اس میں ڈالیں گے اور پٹیٹو کا مسالہ بنائیں گے ہم 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 یہ دیکھیں دوستو سارے پٹیٹو میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ کیا کریں گے یہ ساری جو یہ ہے اونین ہے اور یہ یہ دیکھیں اونین دنیا اور ہری مر سے یہ اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پٹیٹو ساپ کریں گے اور اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں یہ سارے مسالے ہیں ٹھیک ہے یہ مسالوں کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اور دوستو اس کے ساتھ میچ کر لیں گے ٹھیک ہے اس چمچ کے ساتھ ایسے کر کے میچ کر لیں گے اچھے طریقے سے گرم گرم ہے اس ہی میں میچ کر لیں گے تو پٹیٹو ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ پیار ہوگا یہ دوستو میں 1 kg پٹیٹو بنا رہا ہوں اس کی بیٹی ٹھیک ہے دوستو اس کو اچھے طریقے سے میچ کر کے مکس کر لیں گے جی دوستو ماشاء اللہ الحمدللہ ہی دیکھیں ہمارا آلو کے جو پراتے بنانے ہیں ٹھیک ہے آلو کی جو روٹی بنانی ہے اس کا مسالہ سارا بن گیا پٹیٹو کا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے اور اس طرح میں نے تباہ رکھ دیا ہے آج تباہ بے بنائیں گے آلو کی روٹی بہت ہی سپیشل اور بہت ہمیزدار یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا خشکہ ڈالیں گے کیسے کر کے اور پیڑے جو آپ نے اپنے سائز کے مطابق رکھنے ہیں چھوٹے یا بڑے آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو چھوٹے پیرے بنا کے اس کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے آپ اپنے ساپ سے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ضروری آپشن نہیں ہوتی کہ آپ بڑا بنائیں چھوٹا بنائیں اس کو دوستو پیڑوں کو بنا لیں گے یہ دیکھیں دوستو پیڑے جو ہیں اس طریقے سے ہم بنا لیں گے سارے جی دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں تین پیڑے میں نے بنا لی ہیں ٹھیک ہے اب تین پیڑوں کی جو ہوگی ہم آلو کی روٹی بنائیں گے بہت سپیشل مزدار بنے گی آپ یہ دیکھیں پیڑوں کو ایک سائٹ پہ کریں گے ایک پیڑا رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا اور اس میں پیٹھی کا مسالہ جو ہوگا وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے بیلنے سے بھی آپ بیل سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو آگے کر کے یہ دیکھیں آپ اس کو پیڑے کو اچھے طریقے سے بیلنے تو یہ دیکھیں دوستو اتنا پیڑا بھی بیل لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور آپ کیا کریں گے اس کے سینٹر میں جو ہوگی یہ دیکھیں جو ہمارا پٹیٹو کا مسالہ تھا وہ ایک لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ زیادہ آپ نے فل کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے تھوڑا ہلکا رکھنا ہے آپ نے یہ ہے کہ اس کو میڈیم یہ دیکھیں اس نہ پکڑیں گے سائٹوں سے یہ دیکھیں ایسے پکڑتے جائیں گے اس کا مو بند کریں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں سائٹوں سے سائٹوں سے ایسے پکڑتے جائیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے پکڑ کے اس کو دبا دینا ایسے کر کے چینج کردیں صورت جو اس کی طریقے سے ہم پیڑوں کو بنا لیں گے اس طرف سے اس طرف سے شب umm بند کردیں گےнения ہے اور اس کی سائٹ کو ایسے کر کے چینج کر دیں گے باقی جو دو پیڑے ہیں وہ بھی بنا لیں گے دوستو یہ فائنل پیس تھا فائنل پیس بھی میں آپ کو بنا کر سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آج کی تو سپیشل ریسپی ہے نا آلو کے فراٹھے آلو کی روٹی ہیں دوستو آئی خوب کے آج کی آلو کی روٹی آپ دوستو کو بہت ہی پسند آئیں گی تو اگر پسند آئیں تو دوستو آپ ضرور میرے طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو پی ٹی کو اندر کریں گے اور یہ دیکھیں سائٹوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان کو بند کرتے رہنا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے یہ جو میں نے آج آپ کو سکھایا ہے اس کو اوپر سے پکڑیں گے دیکھیں ایسے کر کے گھمائیں گے اور ایسے کر کے بند کر دیں دیکھیں دوستو یہ بھی پیڑا تیار ہے اب ان کو ایک سائٹ پہ کر کے ایک کے پیڑے کو تیار کریں گے جی دوستو آپ فرس پیڑے کو پکڑیں گے اس کو تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور اس کو بیلنے کی مدد سے ہم تھوڑا سا بیلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا آپ بیلنا چاہتے ہیں اس کو بیلنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کناروں کو دوستو ہاتھ سے جو ہوگا اس طریقے سے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے پیڑا تیار ہو گیا جو ہم نے بیل لیا اب کیا کریں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح کر کے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تیار کریں گے اور جو کنارے ہوں گے تھوڑا سا دبا دیں گے اور دوستو اس کی ایک سائٹ کو پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں ایک طرف جو ہوگا ہم اس کو گھی کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہوگا گھی کو لگا دیں گے اور اس کی پھر جب ایک سائٹ تیار ہوگی پھر اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو دوستو اس کی اب سائٹ کو چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کمال کا اس کا کلر آیا ہے ہمارے آلو کے پروٹے کا اس کو اچھا یہ دیکھیں اس کو ایک اچھا سا کلر آنے دیں گے اور کرسپی کریں گے اور اس کو ساتھ یہ دیکھیں گی کو جو لگایا ہوئے اس کو تھوڑا سا گمار کے اس کو اب ایک سائٹ پک گئی ہے اب دوسری سائٹ کو پکنے دیں گے تو آئی ہو کے اگر آج کا یہ طریقہ پسند آئے تو دوستو آپ نے ضرور میرے تیکر سے بنانی ہے آلوالی روٹییں سپیشل بہت ہی مزددار اور موسم بھی بہت ہی کمال ہے اور بہت ہی سپیشل آج کی آلوالی روٹییں بننے جا رہی ہیں تو اس کو ایک اچھا سا کلر آنے دیں گے تو جی دوستو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی کمال کی ہماری فرس جو ہے آلو کے پراتھی کی روٹی بنی ہے تو اس کے یہ دیکھیں سائٹ کو بھی چینج کریں گے دوستو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے گی یہ دیکھیں آلو کی جو روٹی ہے نا وہ فرس ہماری تیار ہوئی ہے تو اسی طریقے سے دوستو باقی کی بھی جو روٹی ہوں گی وہ بھی تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آلو کی روٹی کتنی کمال کی آلو کا پراتھا جو ہے وہ ہمارا کیسا تیار ہوئا ہے تو بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے دار آپ دوستو اس کو ڈیشورٹ کریں گے ایک سائٹ میں دیکھیں ون بئی ون کر کے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے دار ہمارا یہ آلو کا پراتھا بہت ہی مزے دار بنا ہے تو دوستو اسی طریقے سے باقی کے پیس بھی تیار کریں گے تو جی دوستو یہ دوسرا پیڑا بھی میں نے بیل لیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اس کو پکڑیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اس کو یہ دیکھیں اس طرح ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے کناروں کو جو ہوگا تھوڑا سا دبا دیں گے اور اس کی ایک سائٹ پہ جو ہوگا یہ دیکھیں ہم گھی کو لگا دیں گے ایک چمچ یہ دیکھیں ایک چمچ کو لگا دیں گے گئی کو اور جب اس کی ایک سیٹ پکے گی تو اس کی سیٹ کو چینج کریں گے تو آئی ہو کہ دوستو آج کا طریقہ آپ دوستو کو کیسا لگا ہے دوستو یہ ان دوستو کے لیے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر میں جو واش کریں آوٹ آف سٹی آوٹ آف کنٹری سے مجھے واش کریں سپیشل تینکس اور شکریہ میرے بانی اور اگر آج کے آلو کی روٹی آج کے آلو کے پرانٹھے آپ دوستو کو پسند آئے ہو تو دوستو آپ نے بھی میرے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے بلکل فری ہے بلکل فری ہے تو اس کو سبسکرائب کر کے بہلا آئیکن کے بٹم کو دپانا ہے تو دوستو پرانٹھے کو تیار کریں گے تو جی دوستو اس کی سائٹ کو چینج کریں گے بسم اللہ کردیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم واؤو دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی کمال کا ہمارا یہ بھی پراتھا تیار ہو رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کو بھی براؤن کریں گے کرسپی کریں گے تو دوستو موسم بھی اچھا ہے اور آج ہمارے آلو کے پراتھے بھی بڑے کمال کے سپیشل بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ایسے کر کے دباتے رہنا ہے اور نیچے والی جو سائیڈ ہوگی نا بہت اچھے طریقے سے براؤن ہونا شروع ہو جائے گی اس کو ایسے سائر سے پکر کر یہ دیکھیں واہ دوستو بہت مزدار تو دوستو آج کا یہ آلو کا پراتھا جو ہے نا آلو کی روٹی ہے میں نے آپ کو وی آئی پی گفت کی ہے آپ میں ضرور اس کو بنانا ہے بچوں کو بھی کھنایا ہے بڑوں کو بھی کھنایا ہے خود بھی کھائیں بہت سپیشل آپ گی سے استعمال کرتے ہیں یا آئل استعمال کرتے ہیں دوستو کوئی ٹنشن نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا لک دکھاتا ہوں دوستو بہت کمال اس کا کلر آرہا ہے اس کو بھی پکائیں گے کرسپی کر کے مزدار کر کے دوستو اس ٹائم پہ آکے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار یہ بھی پراتھا ہمارا تیار ہو رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں جب آپ مسالہ بنائیں گے تو آپ کو خشبوئے بھی اس کی بہت کمال کی آئیں گے خشبوئے بہت کمال کی آرہی ہمارے علوالے پراتھو کی اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گما کر اس کی سائٹ کو پھر ایسے کریں گے اب ہم اس کے جو ہو گئے سائٹ سے کنارے یہ تھوڑے سے لال کریں گے تھوڑے سے کرسپی کریں گے مزہ آئے گا ٹیسٹ آئے گا اور میں کہتا ہوں آپ ایک نہیں دو نہیں پانچ پانچ آپ پراتھے کھا جائیں گے پانچ پانچ علو کے پراتھے کھا جائیں گے تو جی دوستو دوستو یہ بھی پراتھا ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو جو ہے نا ریشورٹ کریں گے واو 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 ٹیسٹی دوستو الحمدللہ یہ بھی پراتھا ہمارا بہت سپیشل اور بہت کرسپی یہ بھی تیار ہو گئے یہ دیکھیں دو پراتھے میں نے تیار کر لیے اب جو لاسٹ ہے فائنل وہ تیار کریں گے جی دوستو یہ جو فائنل ہے پراتھا یہ بھی میں نے بیل لیا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ کیا کریں گے اس کو طبعے کی اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کناروں کو آپ نے دبا دینا ہے تھوڑا سا جو موٹا وغیرہ کوئی ہوتا ہے وہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے لیول پر آ جائے گا تو ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو کیا کریں گے اس کو بھی ایک چمبر جو ہوگا یہ دیکھیں گی کا لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جب ایک سائٹ پکے گی تو دوسری سائٹ کو چینج کریں گے تو جی دوستو اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ایک سائٹ تیار ہوگی ہے دوستو یہ تو بہت ہی کمال کا تیار ہوا ہے اس کی تو نیچے بھی سائٹ بھی بہت ہی پیاری تیار ہوئی ہے اب یہ جو دوسری سائٹ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور سائٹ سے پکڑ کے یہ دیکھیں اس کو دبائیں گے ایسے کر کے کہ کنارے جو ہیں ہمارے اچھے طریقے سے براؤن بھی ہو جائیں آپ میں اس طرح کا ایک سپیسلہ یا ایک بڑا ایسے چمج لے لینا ہے جس سے آپ میں سائٹوں کو پکڑ کے ایسے دباتے رہنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ ہمارا پراثہ تیار ہوگا یہ دیکھیں دوستو دوستو بہت ہی کمال کا جو ہے نا یہ پراثہ یہ بھی تیار ہو رہا ہے آلو کا تو دوستو اس کو بھی تیار کر لیں گے جو جی دوستو یہ بھی پراثہ ہمارا آلو کا بہت سپیشل تیار ہو گیا ہے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دوستو بہت سپیشل بہت ہی مزے کا ہمارا یہ بھی آلو کا پراثہ تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ دوستو ہمارے تینوں پراثہ آلو کے بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار تیار ہو گئے ہیں تو اگر آج کے آلو کے پراثے آپ دوستو کو بہن 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 کو پسند آئے ہیں تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب تو دوستو اس کو بھی ڈشورٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الحمدللہ ہمارے تینوں پراثے آلو کے بہت ہی سپیشل بہت ہی کرسپی اور مزدار تیار ہو گیا ہے آپ دوستو اب ہم اس کو سرف کرنے کے لئے تیار کریں گے تو آئی ہوگی اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو پسند آئے ہو تو دوستو آپ نے ضرور اس کو میرے طریقے سے بنانا ہے اور اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں اس ٹائم اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ایک دفعہ آپ میں سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے ان دوستوں میں جو دوست نہیں بنا سکتے تو آلو کے آج کے پراثے کیسے آپ کو لگیں ہیں آلو کی روٹییں میں کہتا ہوں آج مزہ آ گیا ہے تو آج کا موسم بھی ایسا ہے اور آلو کے پراثے بھی مزہ دار اس کو آپ سرف کریں گے تو جی دوستو ماشاءاللہ ہمارے پراثے آلو کے تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو یہ دیکھیں کٹنگ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور بیچ میں اس کا جو لیول ہوگا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو کتنا کمال کا اندر سے یہ مسالہ یہ دیکھیں یہ لگتا ہے دوستو کمال کا جو ہے نا ہمارا یہ دیکھیں بہت ہی سپیشل بہت ہی مزہ دار ہمارا یہ دیکھیں آلو کا پراثے یہ دیکھیں تیار ہوئے تو آئی ہوگے اگر آج کے آلو کے پراثے آپ کو دوستو کو سب کو پسند آئے ہو تو دوستو آپ نے ضرور میرے طریقے سے بنانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کا پراثہ کتنا کرسپی اور کتنا مزہ دار سپیشل طریقے سے تیار ہے تو دوستو اس کو رائتے کے ساتھ سرف کریں گے یہ دیکھیں رائتے کے ساتھ سرف کریں گے آئی ہوگے اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو بیرمائیوں کو بزرگوں کو پسند آئی ہو تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹرن کو دبا دینا ہے اسے آنے والے نئی سی نئے رسپی آپ کو جلدی ملا کریں گے ٹھیک ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ملتے ہیں نیکس اسپی میں کسی خاص اسپی میں اپنا خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ساتھ رائتے کے ساتھ آپ ضرور اس کو کھائیں بچوں کو بڑوں کو سب کو کھلائیں ملتے ہیں نیکس اسپی میں اللہ فیس بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزدار آج کی آلو کی روٹیاں آلو کے پراتھے بنکتی آ رہے ہیں اللہ حافظ